شہزادہ البرٹ اور رانیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہیں دور وادی میں ایک گریب کاشکار اور اس کی بیوی بچے رہتے تھے کاشکار کی بڑی بیٹی رانیا روزانہ کاشکار کے گھدے کو چرانے لے جاتی تھی اور جتنی دیر گھدہ گھاس چرتا اتنی دیر رانیا بیٹی گانا گاتی رہتی شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتی اور گھر آ کر اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ایک روز معمول کے مطابق رانیا اپنی والدہ کے ساتھ کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہے دروازے پر کسی کی دستہ کھوتی ہے کاشکار اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے اپنے سامنے ایک بھالو کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے لیکن بھالو جلدی سے انسانوں کی طرح بات کرنے لگتا ہے دیکھیں مجھ سے ڈر یہ نہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن تم بول کیسے سکتے ہو بھالو کہتا ہے آپ کے لئے جاننا ہی کافی ہے کہ میں ایک غیر معمولی بھالو ہوں اور میں یہاں آپ کی بیٹی رانیا کے مطالق بات کرنے آیا ہوں کاشکار کہتا ہے رانیا کے مطالق کیا بات کرنا چاہتے ہو تم جی میں نے آپ کی بیٹی کو گانا گاتے سنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ میرے محل میں رہی ایک سال تک اور میرے لئے گانا گائے میں اس کی عوض اس کو اور آپ لوگوں کو اچھی خیمت بھی دوں گا کاشکار کا بھالو کے ساری بات آ کر اپنے گھر میں بتاتا ہے لیکن کاشکار کی بیوی اس بات کو ماننے کے لئے ہرگز راضی نہیں ہوتی میں کیسے اپنے بچوں کو ایک بھالو کے ساتھ بھیج دوں وہ بھی ایک سال کے لئے رانیا کہتی ہے ماں لیکن وہ ہمیں اس کے بدلے اچھی خیمت ادا کرے گا ہمارے حالات کتنے خراب ہیں ہمارا گھر ٹھوٹا ہوا ہے اور نہ ہی ہمارے پار دھنکے کپڑے ہیں کاشکار کی بیوی کہتی ہے کچھ بھی ہو میں تم کو نہیں بھیجوں گی کاشکار کہتا ہے تم کو یاد ہے نجومی نے کیا کہا تھا اٹھارویں سال رانیا کی زندگی میں کچھ ایسا ہوگا جس کے بعد وہ ملکہ بنے گی کیا کس نجومی نے کہا ہے ایسا ابا رانیا جب تم پیدا ہوں تھی تب ہم کو ایک نجومی نے بتایا تھا ہاں رانیا شاید وہ وقت آ گیا ہے ہاں امی مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھ کو بھالو کے ساتھ جانا چاہیے اس طرح رانیا بھالو کے ساتھ جانے کے لئے باہر آ جاتی ہے اور بھالو کی پیٹ پر سوال لمبی مسافت تیہ کر کے ایک خوبصورت محل میں پہنچ جاتی ہے بھالو رانیا سے کہتا ہے تم روزانہ صبح ہوتے ہی مجھ کو گانا سنایا کروگی اور تم اس ہی محل میں ہی رہوگی اور شام ہوتے ہی اس محل کے باقیچے میں خدم نہیں رکھنا یہ گھنٹی رکھو اور جب بھی تم کو کوئی خواہش ہو تو اس گھنٹی کو بجانا تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی بھالو رانیا کو بھیترین قسم کا کھانا کھلاتا ہے اس کے بعد رانیا آرام کرنے کمرے میں چلی جاتی ہے صبح ہوتی بھالو کو گانا سناتی ہے اور شام ہونے سے پہلے بھالو گائب ہو جاتا ایک روز رانیا کو نین نہیں ہا رہی ہوتی اور وہ اٹھ کا محل کی سیر کرنے لگتی ہے محل کے باقیچے میں رانیا کو کسی لڑکے کے گانے کی آواز آتی ہے اور آواز اتنی دلکش ہوتی ہے کہ رانیا بہت دیر تک کھڑی سنتی رہتی ہے لیکن اس کو بھالو کی بات یاد ہوتی ہے کہ شام کے بعد محل کے باقیچے میں خدم بھی نہیں رکھنا ہے اور رانیا ویسے ہی کھڑی گانا سنتی رہتی ہے اسی طرح کئی دن گزرتے ہیں رانیا روز صبح بھالو کو گانا سناتی اور روز رات کو بھالو کی باتی میں گانا گانے والے لڑکے کا گانا سنتی بہت کوشش کے بعد بھی رانیا اس لڑکے کی شکل نہیں دیکھ پاتی تھی معمول کے مطابق رانیا بھالو کو گانا سناتی ہے بھالو کہتا ہے آج تم نے گانا تو بہت اچھا سنایا لیکن میں نے تمہاری آواز میں درد محسوس کیا ہے کیا بات ہے رانیا رانیا کہتی ہے سات مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے اب مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے بس اتنی سی بات چلو کل تم کو ایک دن کے لیے تمہارے ماں باپ سے ملوانے جاؤں گا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا اس محل کے بارے میں تم اپنے گھر میں کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہے کچھ بھی ہو اور اگلے روز صبح بھالو رانیا کو اسے گھر چھوڑ آتا ہے رانیا اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے بھالو اس کو خدا آفرس کرتا ہے اور اگلے دن آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کھانے کی ٹیبل پر رانیا اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہے بابا ہمارا گھر اتنا اچھا کیسے ہو گیا کاشکار کی بیوی کہتی ہے بیٹا جب سے تم گئی ہو بھالو ہر مئینہم کو اچھی رقم دیتا ہے اور ہمارے گھر کی مرامہ بھی اس نہیں کروائی ہے رانیا کی چھوٹی بہن کہتی ہے آپی تم نے تو بہت خوش لگ رہی ہو ہاں چھوٹی میں بہت خوش ہوں بھالو نے مجھے ہر قسم کا آرام مہیا کیا ہے بیٹا مجھے اب بتاؤ بھالو کی دائت کو پھول جاتی ہے محل کے بارے میں سب بتاتی ہے اور باغیچے میں گانے والے لڑکے کے بارے میں بھی بتاتی ہے لیکن امی میں نے کبھی اس لڑکے کو دیکھا نہیں کیونکہ بھالو نے منع کیا ہے باغیچے میں جانے کو لیکن تم وہاں رہتی ہو اور تم کو دیکھنا چاہیے کہ کون ہے وہ اس بار ضرور دیکھنا کون ہے اگلی روز صبح بھالو رانیا کو واپس محل میں لینے آتا ہے اور رات کو جب رانیا چھپکا لڑکے کا گانا سن رہی ہوتی ہے تب ہی اسے اپنی امی کی بات یاد آتی ہے کہ اسے جاننا چاہیے کہ آخر وہ لڑکا کون ہے اور رانیا باغیچے میں جا کر لڑکے کو دیکھ لیتی ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ لڑکا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی رانیا کے موں سے نکل جاتے ہیں تم کتنے خوبصورت ہو اور ایک تیز روشنی کے ساتھ لڑکا بھالو میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ تم نے کیا کیا رانیا میں ایک جادو گرنی کے جادو میں خید ہوں اور اب صرف پانچ مہینے اور تم میرے ساتھ اس طرح رہتی تو میرے اوپر سے سارا جادو ختم ہو جاتا مجھے معاف کر دو دیکھو تم مجھ سے جو کہو گے میں وہ کروں گی جادو گرنی چاہتی ہے کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کروں لیکن میں نہیں چاہتا اس سے شادی کرنا اس نے بدلے کی آنکھ میں مجھ کو جادو میں خید کیا ہے اس کی جادو کا توڑ یہ ہی تھا کہ میں جس کو پسند کروں یا محبت کروں وہ ایک سال تک میرے محل میں رہے اور خوشی خوشی میرے لئے سارے کام کرے میں تم کو پسند کرتا ہوں رانیا اس لئے میں تم کو محل میں لائے تھا تاکہ میرے اوپر سے جادو ختم ہو جائے اور کوئی راستہ بھی ہو سکتا ہے جادو کو ختم کرنے کا ہاں ہے لیکن اس کے لئے تم کو جادو گرنی ہے الورا کے محل میں جانا ہوگا جو سورج یہ مغرب میں اور چاند کے مشرق میں ہے یہ سب بھالو کہتے ہی غائب ہو جاتا ہے کئی دن رانیا سفر کرتی ہے مختلف جانور اس کی مدد کرتے ہیں راستہ بتانے میں چوتھے دن رانیا ایک بزرگ کاتون سے ملتی ہے اور رانیا سے کہتی ہیں میں جانتی ہوں بیٹا تم الورا کے محل میں جانا چاہتی ہو شہزادہ البرٹ کا جادو ختم کرانے کی شہزادہ البرٹ ایک نیک دل اور رحم دل انسان ہے اس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے یہ لو میرا گھوڑا ہے یہ تم اس کو پر بیٹھ جاؤ یہ تم کو سفر میں کام آئے گا اب بزرگ کاتون ایک چابی دیتی ہیں بیٹا یہ چابی رکھو اس کی بھی تم کو ضرورت پڑے گی گھوڑا دو دن تک مستقل سفر کرتا ہے اور روح کے پاس لا کر رک جاتا ہے ایک گھوڑے کی روح کہتی ہے اب تم کو میں جادو گرنی کے محل تک پہنچاؤں گی تم شہزادہ البرٹ کو بچانے آئی ہونا وہ بہت اچھا لڑکا ہے وہ سب کا مددگار ہیں میں گھوڑی کی روح ہوں اور شہزادہ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے اس لیے اب میں تمہاری مدد کروں گی گھوڑی کی روح اڑتی ہے اور رانیہ کو جادو گرنی کے محل تک پہنچا دیتی ہے جادو گرنی رانیہ کو آتا دیکھ لیتی ہے اچھا تو تم شہزادہ کو بچانے آئی ہو لیکن شہزادہ اب میری گرفت میں ہے اور اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں جاؤ جا کے دیکھ لو سات دروازوں کی خید میں ہیں وہ رانیہ کو ایک خید کھانے میں لے جایا جاتا ہے جہاں سہا دروازوں کی خید میں شہزادہ البرٹ بیٹھا ہوتا ہے رانیہ کو بزرگ کاتون کی دی ہوئی چابی یاد آتی ہے اور اس چابی سے وہ ساتوں دروازے کھول لیتی ہے تم یہاں تک پہنچ گئی رانیہ مجھ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تم سچ مچ پہنچ گئی اب میں جادو سے آزاد ہو جاؤں گا جادو گرنی خید کھانے میں نازل ہو جاتی ہے اتنی آسانی سے تھوڑی ملنے دوں گی میں تم کو شہزادہ البرٹ شہزادہ کہتا ہے میں تمہاری بیٹی سے شادی ہرگس نہیں کروں گا میں رانیہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے ہی شادی کروں گا ہاں ایک کام ہو سکتا ہے اگر تمہاری بیٹی نے میرے لیے خوبصورت گانا گایا تو میں اس سے شادی کر لوں گا جادو گرنی ایلورا اپنی بیٹی کو گانا گانے کو کہتی ہے اور جادو گرنی کی بیٹی جان بوچ کر بے سرہ گانا گاتی ہے اور رانیہ تو گاتی ہے تو بہت خوبصورت گواز میں گاتی ہے جادو گرنی کی بیٹی کہتی ہے امی آپ کیوں زبدلستی کسی کو میرے ساتھ باننا چاہتی ہیں مجھے بھی اسے انسان سے شادی نہیں کرنی جس کو مجھ سے محبت ہی نہ ہو رانیہ اور البرٹ کے دل کے تار آپس میں ملتے ہیں اسی لئے دونوں دیکھیں کتنا خوبصورت گا رہے ہیں اور اس طرح جادو گرنی بھی ہار مال لیتی ہے اور شہدادے کے اوپر سے ہر قسم کو جادو کو ختم کر دیتی ہے شہدادہ البرٹ اور رانیہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خوشی کو مناتی ہیں شہدادہ البرٹ رانیہ سے شادی کر لیتا ہے جی ہاں زندگی میں صرف جادو ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے کیے گئے اچھے عمال بھی مشکل راہوں میں کارٹوں کو پھولوں میں تبدیل کر دیتے ہیں شہدادہ 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 شکریہ